یہ بدنا شریف ہے وجو کرنے کا لوٹا شریف یہ لوٹا شریف حضرت کاجی حمید الدین ناغوری رمتلالی جببہ رسول کو ادھر لانے والے حضرت کاجی حمید الدین ناغوری شدی کی سرورت ان کا استانہ میرونی شریف دلی میں جہاں پہ خاجہ کتب دین ببتیار کاکی رمتلالی کی درجہ شریف ہے اسی درجہ شریف میں آپ کا بھی استانہ ہے اور آپ خاجہ کتب دین ببتیار کاکی رمتلالی کے استاج بھی اسی لوٹے شریف نے کاجی صاحب نے ایک وار پانی بھرا اور بائشہ سمسو دین التمس ان کی پوری بتیس ہجار پھوج کے پانی پھلا پوری پھوج نے پانی پیا پھر بھی پانی میں کوئی کمی نہیں آئے یہ زنگ کھندک کے دوران پہلے زنگ ہوئی نا اویور کے ٹیم میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مطلب زنگ میں جانے کی اجازت دی دیا آپ نے سامنے عبد ودہ ناغور کا پہلوان تھا دنیا کا سب سے بڑا پہلوان تھا تو اس سے زنگ کے مقابلہ کے لیے آپ نے تیار کی حضرت علی روانہ ہو گئی سبسکرائب کیجئے حضرت علی رحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہالو این ویلکم دوستو میں حضرت علی رحمہ چینل دوستو ابھی میں اس وقت موجود ہوں ناغور شریف میں اور ناغور شریف میں بارگاہ ہے حضرت صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف ہے ناغور شریف میں اور ہم نے حضرت صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کا ویڈیو بنا کر کے ہم نے ہمارے چانل پر اپلوڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو ہمارے چانل پر جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ابھی ہم لوگ اس وقت موجود ہیں حضرت صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف سے لگ بگ 20 کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور یہاں پر ہے حضرت محمد مصطفیٰ واسفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ مبارک آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بورڈ ہے یہاں پر جو کہ ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں یہاں سے اس بورڈ سے لگ بگ 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے حضور کا جو جببہ مبارک ہے وہ یہاں سے اس بورڈ سے لگ بگ 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور حضرت صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے لگ بگ 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور آج ہمارے ساتھ میں ہیں عزر بھائی جو کہ حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیر رحمت اللہ علیہ کے خادم صاحب ہیں اور ہم یہاں پر آئے ہیں کار سے اور انشاءاللہ آگے کا جو سفر ہے ہم اسی کار سے کریں گے اور یہاں سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لگ بگ ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ مبارک ہے وہاں پر رکھا ہوا وہ اس جگہ سے لگ بگ ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے اور جتنے بھی تمام وہاں پر تبرکات ہے وہ تمام تبرکات کی ہم آپ کو انشاءاللہ زیارت کروائیں گے اور چلتے چلتے ہمارے لئے عزر بھائی جو واقعہ بیان کریں گے وہ واقعہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے تو آئیے ہم چلتے ہیں اس گاڑی سے ایسا ہی صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کا بھی ہوا ہے بادشاہ چمچودی سلطمج کی پہنچ جب سفر کے دوران یہاں سے گزر رہی تھی تو اس وقت صوفی صاحب کے پاس میں بادشاہ شمچودی سلطمج اپنا خراجی عقیتت سے لے کے پر آئے اور یہاں پر میں بادشاہ سلطمج کی فوج کو صوفی صاحب نے فرمایا کہ آپ آرام کرو اور تمام فوج تھک گئی ہے ان کے میں ہم کھانے کا اندزام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ باقعہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ عزر بھائی بتائیں گے اور وہ جو سرائی جو میں نے آپ کو بتائیا ہے سرائی انشاءاللہ وہ سرائی کی بھی ہم آپ کو زیارت کروائیں گے اسلام علیکم ہم رول شریف پہنچ چکے ہیں وہ بوٹ سے جو تقریباً ایک کلومیٹر ہم کو اندر سفر کرنا تھا اندر آ گئے ہیں گاڑییں بھی یہاں پارک کریے اور اندر کی طرف چلیں گے انشاءاللہ اور وہ جو تبرکات کہ ہم نے بولا آپ کو زیارت کرائیں گے جو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھبہ مبارک اور جو سوفی حضرت کا اور جو سرائی ہے جو کہ حضرت کازی حمید الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ نے پوری بادشاہ شمشید دن التمچ کی فوج کو پانی پلایا تھا وہ بھی انشاءاللہ بزہرت کرائیں گے اور واقعہ ہم نے آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو میں بتایا اور حضور حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ جن کا مزار شریف ناغور میں ہے اور آپ خلیفہ ہیں حضور قریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ان کا بھی ایسے ایک واقعہ ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو چلتے ال تندر بتاؤں گا وہ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح کازی صاحب کے پاس میں بادشاہ شمشید دن التمچ کی فوج آئی تھی اور پانی آپ نے ان کو پلایا ویسے ہی ایک مرتبہ بادشاہ شمشید دن التمچ کی فوج کا گزر ناغور کی طرف سے ہو رہا تھا تو جب وہ صوفی صاحب کے پاس بادشاہ شمشید دن التمچ اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے رکے اور صوفی حمید الدین ناغور رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ تمام آپ کی فوج کی ہم دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو بادشاہ وقت نے فرمایا کہ عرد 85 ہزار سے زیادہ لوگوں کی فوج ہے کھانے کا انتظام کیسے ہو تو بیچہ کاب اللہ کے ولی ہیں سرکار غریب نواز کے خلپہ ہیں خلیفہ ہیں اور کرامت آپ کی ظاہر ہونی تھی اللہ تعالی کو کرنی تھی اس واقعے کے ذریعے تو آپ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ سب ہو جائے گا دلیا دلیا جو تھا آپ نے ایک سوا کھلو کی ہنڈی سوا کھلو کی ہنڈی تھی ایک اور ایک ہنڈی کے اندر میں آپ نے دلیا بنایا اور تمام بادشاہ کو بادشاہ کے تمام لوگوں کے لئے آپ نے فرمان جاری کیا بادشاہ آپ نے فرمایا کہ دس دس آدمی بیٹھ کر کے یہاں پہ دسترخاند پہ کھائیں اور جس کھانے کی نیت سے کھائیں گے آپ انشاءاللہ نیت پوری ہوگی اور جس کو گوش کی نیت سے کھانے اس کو گوش کی تاثیر اس کو ملے گا گوش کا سواد اس کو ملے گا کسی بریانی کی نیت سے کھانے اس کو اس کا سواد ملے گا تو ایسے کرتے کرتے پوری فوج نے اس دلیے کو کھایا جس نیت سے لوگوں نے کھایا ویسے ہی نیت میں ان کو اس چیز کا سواد ملا اس کے بعد صوفی صاحب اس کے بعد صوفی صاحب سے بادشاہ وقت نے ویدائی لے کے آگے کی طرف نکل گئے تو یہ حضور صوفی حمید الدین ناغروی رحمت اللہ علی کی ایک زندہ کرامت ہے اور ہم تقریباً تقریباً اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مسجد ہے جہاں پر میں سرکارے دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ مبارک رکھا ہوا ہے یہاں پر بورڈ لکھا ہوا ہے درگا شریف کیونکہ درگا شریف کی نام سے یہ جگہ فیمس ہے اب اندر کی طرف چل رہا ہے یہاں پر اندر میں وضو خانہ بھی ہے وضو وغیرہ کر کے ہم سرکارے دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبرکات ہیں اور جو آرت کازی ہمیں دودین ناغروی رحمت اللہ علی کی جو سرائی ہے وہاں کی زہرت کریں گے تو یہ وضو خانہ ہم انشاءاللہ وضو کر کے اندر کی طرف چلتا ہے ہاں تو دوستو ہم نے وضو وغیرہ کر لیا ہے انشاءاللہ ہم اندر جو تبرکات ہیں ہمارے عرب کرنے چلیں گے بھائی یہاں پر میں خدمت گزار ہیں بھائی آپ کا نام عالم صدی کی عالم صدی کی بھائی یہاں پر خدمت کرتا ہے یہ ہم کو تمام اندر کی جانکاری دیں گے اور جو تاریخ ہے سرکار کے جببہ مبارک کی وہ بھی یہ بتائیں گے تو اندر کی طرف چلتا ہے انشاءاللہ یہ جببہ رسول سب سے پہلے نہیں ہے انشاءاللہ کی طرف چلتا ہے اب چلتا ہے خسل نے žببئی رسول کی طرف چلتا ہے ابنś میرے معیر رسول کی طرف scheme کی طرفہ چلتا ہے اب پر چلèce مراقمہ قاجی صاحب کے ساتھ آدھوں ہیں آپ نے بیچ والے صاحب جا دیکھو جببہ رسول آتا کیا ان کا نام ہے پیر مولانا زیر الدین احمد ان کا مزار ہے ناغور شریف روزیفیر کی درگا میں اور مولانا زیر الدین صاحب کی نسل میں سے یہاں پر لو سمکان ہیں وہ سب کا مطلب عدکار بروبر ہے ایک عدکار کسی کا ہے نہیں جو حاجر ہوگا وہ یارت کروا دے گا اور پھر یہ جببہ رسول یہاں رول شریف میں لے کر کہا ہے نا قاجی عمید دین ناغور احمد طلال ہے پھر آپ دلی چلے گئے آپ دلی چلے گئے آپ کے ساتھ آدھے گے زببہ رسول صوم کر کے دلی چلے گئے جو آج دین ہمارے پاس میں یہ موضوع ہے پھر آپ یہاں تک پندر چلے ہاں 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 اورے پھوزور کاجی عمید دین ناغور احمد طلال ہے کا بدنا شریف ہے یامن کی مٹی کا ہے آپ نے اس بدنا شریف سے ایک مطلبہ پانی کو برکر ہے اندوستان کا مشکور بادشا شلطان شمسودین الطمس رجیہ سلطانہ کے فادر کی پوری خوشگو پانی پھلایا تھا آپ نے پھر بھی پانی میں کوئی کمی نہیں تھی بدنا شریف ویسے براتا یامن کی مٹی کا بنا ہوا ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے بسم اللہ کیا عمید دین ناغور سلطانہ کے فادر کی فبد موسیقی دیکھیں ادھر یہ جو لیننگ والا نظر آرہا نا ایک عشے میں لیند آرہا ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک لباس مبارک ہے اور یہ تین عشے میں جو چمک والا نظر آرہا ہے چمکلا یہ اس کا گلاف ہے جلتان ہے جبہ رسول کے تین عشے جلتان کے اندر رکھا ہے حفاظت میں ایک عشاء دیدار کے لئے کھلا رکھا ہے دیکھنے کے لئے یہ والا جبہ ہے جنگ خندق والا جبہ ہاں ہاں پہلے جنگ وہ جنگ خندق ہوئی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے سینہ اکدس کر کے یہ بدنا صریف ہے وجو کرنے کا لوٹا صریف یہ لوٹا صریف حضرت کاجی حمید الدین ناگوری رمت اللہ جبہ رسول کو ادھر لانے والے حضرت کاجی حمید الدین ناگوری شدی کی سروت ان کا آستانہ میرونی شریف دلی میں جہاں پہ خاجہ کتب دین بکتیار کاتی رمت اللہ لہی کی درگا صریف ہے اسی درگا صریف میں آپ کا بھی آستانہ ہے اور آپ خاجہ کتب دین بکتیار کاتی رمت اللہ لہی کے استاج بھی ہیں اسی لوٹے صریف میں یہ جنگ خندق کے دوران پہلے جنگ ہوئے لہا اجور کے ٹیم میں تو حضرت علی ربی اللہ تعالی نے مطلب جنگ میں جانے کی اجازت دیدیا آپ نے سامنے عبد ودے نام گرگا پہلوان تھا دنیا کا سب سے بڑا پہلوان تھا تو اس سے زنگ کے مقابلہ کے لیے آپ نے تیار کی حضرت علی روانہ ہو گئی تو آقا تو حیات النبی حضرت علی کے دل میں مطلب ملا لگا ہے کہ ادھر سامنے عبد ودے ہے ادھر فرمان مصطفی تو حضرت علی کو واپس حجور نمبریا واپس آو تو یہ جببہ رسول آپ کے سینے اکدس کے باندھ کر کے پھر آپ جاؤ تو پھر حضرت علی اس میدان میں اترے تو وہ عبد ودے فیلوان تھاڑا وہ اتنا ہنسا دے مطلب آس پاس کے پرندے اڑ گئی تھی اتنی اس کے آنسی تیز تھی تو حضرت علی کو بولا وار کرو کہ حضرت علی نے کہا حاسمی گرانا کہا سیر پہلے وار نہیں کرے گا تو پہلے آپ وار کرو تو اس نے عبد ودے نے تلوار کا وار کیا ہالکی شیخ جپٹائی پھر اس وار کو چکا گر گئے حضرت علی نے وار کیا ایک ہی تلوار میں گردن کار دی یہ جببہ رسول کا ایک کھل لانگ مجیدہ یہ وہی جببہ ہے یہ وہی جببہ ہے پھر حضرت علی سے آگے خاجہ حسن بس رمت اللہ علی کو ملا یہاں کو میں نے بتایا یہاں یہ واد ہے وہ پورا شکتے تھے ہاں 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 تو دوستو جیسے میں ہمارے ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنت رسول ہے نظر پیش کرنا تو جہاں بھی بارگاہ میں آپ جاؤ وہاں پر جو بھی خدام کرتے ہیں خدمت وہاں پر مسائب مزار بھی ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہیں وہاں پر آپ نظرانا پیش کیا کرو اس سے سنت رسول آپ کی ادایی ہوتی ہے اور قرآن شریح میں بھی نظر پیش کرنے کا حکوم ہے چلی ہیں بھار کی طرف چلتا آپ کو حری کر دیئے اب بھار جو مسجد کا معاملہ آتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں یہ مسجد ہے یہ کہ جگہ ہے یہ کہ جگہ ہے جمعہ کے دن جبہ مبارک بہار تمام لوگوں کے لئے جہاں پر جمعہ کے دن جب تمام لوگ اکھٹے ہوتے ہیں جمعہ کی نماز کے لئے ہیں تو تمام لوگوں کی زہرت کے لئے ہیں اور جبہ مبارک یہاں پر میں رکھا جاتا ہے تمام جو مقتدی لوگ نمازی لوگ اور دیگر گاؤں کے لوگ آتے ہیں وہ جبہ مبارک کی زہرت کر لیتا ہے تو جو جگہ پر موجود ہیں رول شریف زلہ ناغور میں جہاں آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کو بتا دیں گا ناکو شریف میں ہی پوچھیں گے کہ رول شریف میں درگا جانا ہے تو وہاں بھی کوئی ایڈریس بتا دے گا اور رول شریف میں پہنچنے کے بعد آپ کسی بچے سے ہی پوچھ سکتے ہیں چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی سے بول دیجئے درگا میں پہنچنا ہے آپ کو جہاں تک ہو سکتا ہے ساتھ میں چھوڑنے بھی آ سکتے ہیں دوستو میں نے آپ کو زیارت کرا دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کی اور جو یہاں پر لوٹا رکھا ہوا تھا اس لوٹے کی بھی میں نے آپ کو زیارت کرا دیا ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ رول شریف ہے اور حضر صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسنے ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسنے ہی تو لائٹ کر دیجئے شیئر کر دیجئے ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ ضرور کیجئے اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کے دبات کیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلک کروں اس کی جانکاری پہنچات پر اکسیسبل ہے دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا تھا آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی کافی اچھے اچھی پوسٹ کرتا رہا ہوں تو ملتے ہیں دوستو کسیل ایسٹرگرام میں جب تک کے لیے بائی بائی